بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موجود سامین میں ہوں رزوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رزوان جگہ انٹرس پیپریشن موجود سامین آز کی اس ویڈیو میں میں اسف ایک 1975 اور اس میں ہونے والی امنٹمنٹ سے مطلق ایف پی ایسی کے پیپر میں پوچھے جانے والے تمام سوالات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یاد رکھیں کہ انسپیکٹر ایسیف کا پیپر سو سوالات اور مشتمل ہوتا ہے جس میں سے 20% نمبر یعنی 20 سوال اسی ایک سے پوچھے جاتے ہیں اگر آپ نے ایف پی ایسی کے پیپر میں کمیں بھی حاصل کرنی ہے اور اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر بھی تک آپ نے میرے سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بلا کسی تحصول کے پہنچ دی رہے مجھے سامین بغیر بگ جائے کہ اگرے پہلے سوال کی جانب میں ہم بڑھتے ہیں پہلے سوال ہے what is the abbreviation of asf لیکن ہیں آپ لوگ سوچیں گے کہ اتنا آسان سا سوال بلکل شروع میں لگ دیا تو یہ اسی آسان سوال میں اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں اس کا جواب ہے the abbreviation of asf is airport security force اب غلطی اس میں کیا ہوتی ہے کہ ایک option لکھا ہوتا ہے airport security force اور option یہ بھی ہوتا ہے airports security force تو یاد رکھئے آپ نے airports security force پہ کلک کرنا ہے airports جس میں s لگا ہو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے airport security force پہ کلک نہیں کرنا وہ غلط ہو جائے گا اگرہ سوال ہے any area of land or water designed equipped for the landing departure and movement of aircraft is aerodrome اسے area چاہے وہ زمین کا ہو مٹی کا ہو یا پانی کا ہو جو جہازوں کی لینڈنگ اور departure کے لئے یوز کی جائے اسے ہم aerodrome کہتے ہیں اگلے سوال ہے the airport security force constituted under asf section 3 کے تحت constituted ہوئی ہے next کو جانے who is the head of airport security force اس سوال میں بھی آپ لوگ اگر یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں تو اقصد غلطی ہو جاتی ہے کہ 1975 کا جو ایکٹ ہے اس میں اس کے مطابق airport security force کا جو head ہے وہ force commander ہوتا ہے پھر یہ بات نے amendment ہوئی تو force commander کی جگہ انہوں نے change کر دیا director general کو تو اب جو correct answer ہے وہ director general ہے آپ اگر اقصد یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں تو اس میں force commander ہی کہتے ہیں تو وہ غلط ہوگا amendment ہو چکی ہے the correct answer is director general is the head of airport security force اگر سوال ہے what is the term used in the ASF act 1975 for the movement area of an aerodrome adjacent area and buildings which is controlled by ASF ASF act 1975 کے مطلق اس کے movement area کو اور اس کے adjustment جو آہاتا ہے اس کو building جو غیرہ جس کو ASF کنٹرل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں تو اس پوری area کو ایر سائٹ کہتے ہیں اگلی کوشن ہے ASF is responsible for the security of all ASF جمیدار ہے security provide کرنے کی airport elektrom کو اور اس کے حساس civil aviation اگلی سوال ہے ASF insures security of aircraft passengers baggage and cargo within the limits of airports ASF insure کرتی ہے security aircraft passengers کو ان کے baggage اور cargo کو صرف airport کے حدود کے اندر airport کی حدود سے باہر ASF کی کوئی ذمہ نہیں وہ پولیس کی ذمہ ہوتی ہے اگلی سوال ہے the head of the ASF that is director general shall be appointed by the federal government ASF head is who director general is appoint who can get to federal government is appoint to the constitution of Pakistan constitution of Pakistan can be federal government government federal government فاقی کبینہ ہے اگلی سوال ہے ASF officer can arrest any person who is suspect of endangering attempting of endanger having endangered without warrant ASF officer کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے جو کسی خطرے میں ملویس پایا جائے کسی غلط کام کرنے میں ملویس پایا جائے غلط کام کر رہا سکتا اسے لازمی یاد رکھ کہ ASF was established in 1976 ASF was established in 1976 under which act تو یہ ایک تو خیر آپ کو بیسی معلوم ہونا چاہیے کہ ASF 1975 تھا جس کے وہ established ہوئی تھی initially ASF was established as 10th director of the department of the civilization ابتدائی طور پر ASF نے وجود میں تو یہ civil division development کا ایک حصہ تھی جس بعد میں ASF میں بتاتا ہوں ASF was separated from civil aviation in 1983 and placed under of ministry of defense ASF 1983 میں civil aviation سے الگ کر دیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے civil aviation میں مرض تھی پھر اسے ministry of defense کے اندر کر دیا گیا اگلا question ہے president airport security force in division ان دنوں میں جو ASF airport security force ہے وہ division division کی ministry میں ہے next question ASF is providing security to 42 airports in پاکستان ASF اس وقت موجودہ طور پر پاکستان 42 airports کو security دے رہی ہے ان 40 airports کی ڈیٹیل میں ایسی ویڈیو میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے تب تک کیلئے ویڈیو دیکھتے رہے that DG shall be responsible to the federal government for administration of the force in accordance with the act and rules orders and instructions met or issued by that government جو director channel ہے اسف کا وہ تمام administration کا ذمہ دار ہوگا جو federal government issue کرتی ہے چاہے order ہوں rules regulations ہوں یا چاہے acts ہوں تو DG جنس ہے وہ اسکے responsible ہوگا اگرے سوال ہے an additional director appointed to a unit shall be the chief security officer of the airport at which the unit is posted additional director ASF جو کسی بھی unit میں appoint ہوگا تو وہ اس unit کا chief security officer یعنی CSO ہوگا اس airport پہ تو یہ important question ہے اسے بھی یاد اٹھلیں اس rank additional director وہ CSO ہوگا next question is the competent authority to make appointments in rough force to grade 1 to 16 shall be the director general grade 1 سے لے 16 تک برتی کی جو competent authority ہے وہ director جنل ہے 16 سے above grade کی جمداری پھر federal government کے پاس رہے جاتی ہے next question is the headquarters of ASF is in Keraji ASF headquarters Keraji میں واقع ہے the current director journal of ASF is major general zafiro al-haq یہ important question ہے اسے لازمی یاد رکھیں کہ ASF current director general major general zafiro al-haq is غلام سربر خان یہ important question ہے کہ اس کا جو aviation division کا منسٹر ہے اس کا نام غلام سربر خان ہے the aviation division is headed by aviation secretary of Pakistan aviation division کا جو سربرا ہے وہ aviation secretary ہوتا ہے اگلے question ہے total number of measure reports secured by the ASF is میں تھوڑی دیر پہلے ایک سوال میں بتایا تھا ASF total 42 airports security provide رہی ہے ان 42 میں سے 9 airports ہیں major airports ہیں جو بخستان کے بڑے بڑے شہروں میں واقع ہیں جب کہ the total number of 14 airports secured by ASF 33 9 بڑے airport اور 33 چھوٹے airports total 42 بنتے ہیں سوال اس طرح بھی آسکتا ہے کہ total بڑے airports جن کو ASF security provide کر رہی ہے وہ 9 ہے چھوٹے airport جن کو ASF security provide کرتی ہے 33 ہیں اسی طرح the total operational airport secured 24 وہ تمام airport جو operational ہیں چھوٹے بڑے ملا کر چوبیس ہیں اور 18 airport non operational ہیں جن ASF security provide کرتی ہے تو operational 24 اور non operational 18 یہ دونوں ملائیں تو یہ بھی 42 بنتے ہیں یہ سوال آپ نے یاد رکھنے والے ہوں گے جو operational airport ہیں ASF security provide 24 ہیں non operational اگر سوال ہے ورڈ فور substituted فور civil aviation department اندر which ordinance فور سکل ایسی ہوا civil aviation department سے اندر عردنس of 1994 1994 اس کے تحت civil evasion میں سے فور سکل ایسی ہو گیا ان سب سکشن ٹو دا ور سلیکشن گیٹ سکورٹی گار ان سکورٹی گار دا ورڈ سکورٹی سکشن ٹو کے تحت یہ جب 1975 اگر آپ ایک تک ہیں تو اس میں سلیکشن گیٹ سکورٹی گار اور سکورٹی گار گا ورڈ یوز کیا گیا سلیکشن گیٹ سلیکشن سکورٹی گار اور سکورٹی گار گا گیا امینیڈمنٹ ہوئی سلیکشن گیٹ سکورٹی گار کو اب موجود دور میں سیجن کر جاتا ہے اور سکورٹی گار گا گا جاتا ہے اگلی سوال ہے سکشن فور دور ڈیپٹی ڈیریکٹر دور ڈیریکٹر ایس سلیکشن 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 ایفت ایفت ڈیریکٹر کھوڑ جاتا تھا سلیکشن ڈیریکٹر پوچھا سلیکشن سلیکشن سیکیٹری جو ہے ایویشن ایویشن کا وہ حسن ناصر ازامی ہے اسی کے ساتھ ویڈیو اپنے اختیام کو پہنچی مجھے سامین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے گروس پر بھی شیئر کریں تاکہ جو بھی ہمارے بھائی ہیں وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور اے ایس ایف میں کم از کم یہ جو بیس امرار سے ازیلی مل رہے ہیں انہیں مقابل کرسکے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آخر تک وہا موسیقا